موسیقی موسیقی دوبارہ سے ہم اسی موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں جو پچھلے پروگرام میں ہم پیاسے رہے ہیں ہم جاننا چاہتا ہے کہ انسان اگر اشرف المخلوقات ہے وہ کون سے کون سے صلاحیتوں کو اپنائیں استعمال کر کے اپنی زندگی میں چینج تبدیلیاں نہ سکتا ہے وہ کیا ہے یہ جاننا چاہتا ہے ابھی اس پر بات کریں گے اور آپ ہمیں شامل ہو ہمارے گفتگوں میں جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو خوشحامزد کہتا ہوں اور آپ کو بھی خوشحامزد کہتا ہوں اور آج کے وہی موضوع ہے ڈاکٹر صاحب جس پہ ہم بات ہو رہے تھے اور ولی محمد صاحب بات جو ہو رہے تھے اس طرح وجہ صاحب جس پہ بات ہوتے تھے ہم اس پہ بات کرنا چاہتا ہے ایک انسان کیا ہے وہ صلاحیت جوزل سائنسز میں آپ کو وہ وائبریشنل طاقت جو آپ نے محسوس کیا تھا وہ صلاحیت جاننا چاہتا ہے دوسرے سٹوڈنٹ پہ جاننا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے اتنے ہمارے سٹوڈنٹ ہیں لاکھوں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہیں وہ دیکھنا چاہتا ہے وہ تیاننا چاہتے ہیں وہ کیا تھا جسے ہم کہاں جاتے تھے کہ کیا ہمارے موضوع لاس پہ یہ رہ گیا تھا پتھلے پرگرام میں کہ کیا اس صلاحیتوں کو میر کیا جا سکتے ہیں یا اس کے حقیقت کیا ہے ڈاکٹر صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں بہت شکریہ سر آپ نے مجھے دوبارہ یاد کیا میں آپ کو بڑا مشکور ہوں پچھلے پرگرام کے اندر ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگ ہوئی اور بہت ساری ایسی چیزیں جو شایل لوگوں کی نظر میں نہ آتی ہوں ان پر یہاں پر کافی جو ہے لوگوں کو اس سے مطالق ایوینج دی گئی اور انہیں خاص طور پر سمدہ ہیلنگ انرجی اور ایٹی ایم ایف سے مطالق اس کے اندر سب سے اہم بات یہ تھی کہ کیا مسئلہیتوں کی پیمائش ممکن ہے جو ہمارے اندر ہوتی ہیں پیمائش کے سٹارٹ کرتے ہیں دنیا کے اندر بشمار قسم کے انسٹومنٹ موجود ہیں مختلف قسم کے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نئے نئے الیکٹرونکس چیزیں اجاز ہوتی جا رہی ہیں جس طرح ہم ایسی جی سے دل کی حرکتوں کو معلوم کر لیتے ہیں ایک سرے سے ہم مختلف قسم کے ایمیجز کو سامنے لیاتے ہیں ہلٹر ساؤنڈ اس کے لعاوہ آر ایم آر ای سیٹی اسکین اسی طریقے سے بے شمار جو چیزیں ہماری ذہنی جسمانی چیزوں کو ہمارے سامنے لیتے ہیں بلکل اسی طریقے سے مختلف قسم کے بہت سینسٹیو گلوانومیٹر ایرو میٹر ٹائپ کے مختلف اسٹومنٹس ہیں ہماری مگنیٹک پورس کو ہمارے اندر دورنے والی بلکل کو بھی پیمائش کر لیتے ہیں پیمائش کر لیتے ہیں دوک صاحب اسی پیمائش پیاتے ہیں ایک قول کسی دیت سے ہوت پہ ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کون بات کر رہے ہیں کہاں سے میں کرنل الماز بول رہی ہوں رابط بندی سے کرنل الماز کیسے آپ ٹھیک ہیں خیرے تھے شکر میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ آپ کی بہت جارہ نیربانیاں نروش ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے یہ تھا کہ میں نے تو آپ کو پتہ ہے میں نے چار لیول تک کیا ہیلنگ کا اور اللہ کے فضلو کرم سے یہ سب سے پہلے تو میں نے اپنے گھر میں اس کو ٹھیک کیا میری بیٹی اس کو بہت زیادہ وہ دیپریشن تھی میری بیٹی کو بہت زیادہ دیپریشن تھی بلکہ وہ بیڈکیشن پہ تھی اور کافی دار پریشانتی اس کے لیے اور اس کو میں نے اللہ کے فضلو کرم پہ اور میں نے اس کو یہ کرنا شروع کیا اس کو ہلنگی دینی شروع کی اور ماشاءاللہ سے پہنے دن پہ ہی وہ بہت ٹھیک ہو گئی اور اس نے توائی پور دی اور ابھی وہ یہ ہے کہ وہ صرف نے خود کو کر دیا اور ماشاءاللہ سے وہ بھی اپنے لوگوں پہ ہلنگی دیتی ہے اور اپنے بچوں کو ہم نے اپنے گھر میں اللہ کے فضلتوں سے خوشیاں آگئی ہیں اور میں اور بچے تو سارے اب یہ ہے کہ اس کی اللہ کے لیگریشن ہوگی ہم ساپ جا رہے ہیں امریکہ تو میں نے تو انشاءاللہ وہاں جا کے بھی وہاں سے لوگوں کو یہ جس کا فائل کرنا ہے اور انشاءاللہ دیکھیں نہ کوئی پیسہ لگتے ہیں صحیح نہ کوئی اس کے نہ کوئی اس کے فائل بیاد اٹیکس ہوتے ہیں صحیح نہ اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ لوگوں کے بھی ہلپ کر سکتے ہیں آپ اپنے بھی ہلپ کر سکتے ہیں آپ بچوں کی بھی کرتے ہیں بلکل کرنے نلماس آپ کے اور بھی بڑے اچھے ایکسپیرینسز اور بہت شکریہ آپ نے کال کی اور آپ کے بچے اور سب بہت نائس ہے بہت اچھے اللہ کا شکر آپ کی بہت بہت میری بانی ڈختہ پر روگے ہیں کہ میں نے دک سٹورنٹ یار کے میں آپ کو آرہے ہیں بلکل بلکل میں دو کو آرہا ہوں بہت 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 شکریہ بہت شکریہ آپ بہت سٹورنٹ بڑی بات اور آپ جیسے ایکٹیو سٹورنٹ کی ضرورت ہوتی ہے نا جل سائنسز کو آپ سکر نہیں کریں ہمیشہ تیار رہے گے اور ہمیشہ انشاءاللہ جو بھی ہم کے ہوگا وہ سیزیادہ کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ کرنیل الماس ہے ماشاءاللہ بہت ایکٹیو سٹورنٹ ہے ہماری اور یہ امریکہ میں رہتی ہے تو انشاءاللہ اس طرح ہم دوہر صاحب دوبارہ ہم اس پہ آتے ہیں کہ وہ صلاحیت کیا ہے وہ طاقت وہ پاور اب کرنیل الماس نے بھی یہ صلاحیت استعمال کے بڑی اچھی نتائج ہے اور ان کو بھی ماشاءاللہ وہ ایک وائبریشنل طاقت جو تھا ان کی بچوں کو ہے یعنی یہ پاور محسوس ہوئے تو کس طریقے سے آپ نے فرمایا تھا کہ محسوس ہم پاور محسوس پاور محسوس پاور محسوس محسوس کیا میں آپ سے پھوچنا ولی محمد صاحب کیا محسوس پاور محسوس پاور محسوس تو ہم گنیٹ کو جانچنا چاہتے ہیں ہمیں کتنی فورس گنیٹ آ چکی تو اس کا طریقہ موجود ہے ایسے ایک نہیں ای جی موازنہ کر سکتا ہے یا بیا ہوا مقلب پر مطلب یہ انسان اپنے سلائٹوں کو دیکھ سکتے اور اس کا موازنہ کر سکتا ہے تیو ٹمپریچ ری پری مختلف ناموں سے اس طرح ہم اپنا دیشی طرح اپنے طور پر اپنے جسم میں ہوچے کر سکتے ہیں اس کا تازہ سادہ سا مثال یوں کر لیے تو یا کوئی ایسا ٹرمومیٹر کوئی ایسا کوئی طریقہ ہے کوئی ایسا میورمنٹ کے کوئی ایسا کوئی سکل ہے جو آپ کے پاس ہے وہ دیوائس نہیں ہے سر وہ ایسا کوئی ڈیوائس یا کوئی ڈسپلی والا نہیں ہے وہ سادہ سمپل طریقہ جو دیات میں جنگل میں بھی کر سکتے ہیں یہ نہیں کسی شہر میں باریک سے دھاگے میں باریک سے سویس سمٹر میں باندھو آپ کوئی اردگرد ہوا اس کو متاثر نہ کرے بلکہ اپنی سانس بھی جو ہے نا وہ روکے رکھو پر اس کو اپنے ہنگیاں کلم پکڑنے کی شکل میں ہاتھ کو لیجئے اور اس کی طرف لے جائیے بلکل وہ اگر مائنس میں ہوگا تو پیشے بھاگے گی پلس میں ہوگا جیسے مائنس پلس میں ہوگی ہے ہم ریچا میف کی بات کرتے ہیں کہ اگر یہاں پر آپ نے دھاگا کو یہاں رکھے تو وہ کھینچتے ہیں کچھے گا اپنے پر لائے گا ہمارے اندر ہوتے ہیں نارت ساوشکار ایسا ہوتے ہیں مگنٹ میں کاغذوں کو کھینچتے ہیں ہاتھ کھینچتے ہیں نا ہاتھ ہمارے ہاتھ سے کھینچ سکتے ہیں یہ پہلے سے بھی انسان کو موجود اور ہر کسی نے محسوس بھی کیا ہے ایسے چیزوں کو بہت سارے جا ہاتھ لگا کے ایسے کرنٹ محسوس ہوگا لیکن اس پہ غور فکر نہیں کے میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ میرا نکتہ زاویہ بلکل الگ سا ہے میرا نظریہ میری تحریریں میری سوچیں دوسروں سے ڈیفرنٹ ہیں میری جو طریقہ ریسرچ ہے تحقیق کے وہ دوسروں سے الگ ہے اور میں ہر چیز کے بچپن سے کیونکہ عادی ہو گیا میں نے کہا کہ میری ہاتھوں میں شفاعت ہے اس سے میری بچپن بار بار طالعہ نے دیئے ہوئے تھے پہدائشی طور پھر میں نکلا اور یہ چیزوں کو سوچتے ہوئے میڈیکل پہ جب میں پڑھ رہا تھا ڈاکساپ میں جب میڈیکل انسٹیوٹ میں تھا یہاں شاور میں تو میری صرف یہی بکس ہوتے تھے اور باقی بکس ہوتے تھے میڈیکل پہ لیکن میری جو تھے ہاؤسل میں تھے وہ لوگ میری جتہاں گاہ چکے تھے تم پڑھ کے آ رہے ہو اور یہ جو چیزیں نظر نہیں رہتے اس کو کیسی تجزہ کریں گے اس پہ کیسی بازمہ کہ یہ تو میری ہاتھوں میں میں یہ وجود میں تو میری کیا کروں مجھے اس پہ تو رسلس کرنا ہوگا میری یہ مجبوری ہے مجھے معلوم کرنا ہوگا کہ اللہ نے دی دیا اور بس بات قطعوں چھوٹوں مت سوچوں مجھے کچھ کرنا ہوگا تاکہ میری جو صلاحاتیں ہیں وہ دوسروں میں بھی ہونی چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مجھے وہ نولیج دیا اور آج آپ بھی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے میری ذریعہ آپ کو دے دیئے تو یہ جیجے رہے ہیں ایک کول ہوت پہ ہے اس کے بات آتے ہیں یہ اس کو یاد رکھنا ہے السلام علیکم جی کون بات کریں الحمدراللہ کا شکر ہے میں تاہرہ بات کریں تاہرہ جی راہولپنڈی سے جی جی سلام علیکم بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ جیسے STUDENTS آپ سٹوڈنٹ ہے ہمارے تاہرہ میں سٹوڈنٹ ہے ہمارے تاہرہ بلکل 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ تو بہت ہی ایک 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 تیو تجربات ہے آپ کی ماشاءاللہ تو آج آپ آپ سے کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں کوئی سوال ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے مجھے ریزارٹ ملے ہیں ماشاءاللہ اور اس میں سپسی جمعے زیادہ ایکیوٹ ڈیزز میں تو 1, 2, 3 سے بہت اچھے ریزارٹ ہو جاتی ہیں بہت اچھا بہت خوب جو کرومی ہے مطلب مجھے خود بھی میں اچھا بھی اچھا جانتے ہوں گے سستانی لپس اگنوٹوسس مجھے اس کی پابلم ہے اپنے ایسی کی تی ایس کے ساتھ اور اس میں میں لبس آئیس سے سائنس ہو دی ہے اس میں تیلی کا تو مجھے بہت اچھا سائے سائے ماشاءاللہ بہت اچھا اس کے لئے اس کے لئے مطلب پاکی بہت اچھے بہت اچھے اچھے پابلم رضی ہو جانتے ہیں ان کو پاکی اچھا ہیر ٹیٹمنٹ اس میں لبس آئیس سے ہیر ٹیٹمنٹ جو کروں گے ہم آج ہمارے موضوع ہے کہ یہ صلاحیت ہے یہ چیزیں ہیں اللہ نے ایک ذریعہ بنا دیا ہمیں دے دی یہ چیزیں ہیں اور اللہ کی طرف سے عطا ہوئی اور ہمیں پھر سب پھیل رہے ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں آج کی موضوع یہ صلاحیت ہے اللہ کی طرف سے یہ طاقت ہے کیا انسان ایک اشرف المخلوقات جیسے کہتے ہیں آج ہمارے موضوع یہ ہی ہے کیا کیا سر ایسی بات ہے یہ جو سمدہ میری انرڈی ہے یہ ایک نیچرین انرڈی ہے جو قرد کیون ہے مطلب ہمارے موضوع انرڈیت کرتی ہیں اور آپ نے ملے ہمیں اس انرڈی پر کمونیٹیز کیا اور آپ نے لن کیا کہ کیسے ہم اس انرڈی کو صحیح 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 صحی میں دیکھ سکتے ہیں اپس رکی کے مانسٹر ڈیو میں مسئلہ دے دے تاکہ آپ کو تجربہ ہو سکتے ہیں شکر کیا ہے آپ کے تو اتنے اچھے ایکسپریئنسر آپ کیوں نہیں کر سکتے آپ پر بلکل مسئلہ کر سکتے ہیں